ٹرانسفر اپلیکیشنز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے ہمیں نوٹس جاری کر دیا کہ کیوں نہ یہ الیکشن ٹریبنلز کے پاس پینننگ جو کیسز ہیں ان کو تبدیل کر دیا جائے کیوں نہ ان کیسز کو ٹرانسفر کر دیا جائے جو اس وقت جسٹس تارک جہنگیری صاحب کے پاس زیر سماعت ہیں دیکھیں ایک پرنسپل ہوتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں دیکھیں اس جرم میں جو جرم فارم فارٹی سیون کی ٹیمپرنگ فارم فارٹی فائیو کی ٹیمپرنگ اور فراڈ میں جو ملوث ہے کرپ پیکٹسز میں ملوث ہے نمبر بان ریٹرننگ آفیسرز جو اسی الیکشن کمیشن نے بنائے نمبر ٹو یہ کٹکتلی ایم این ایس جنہوں نے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے نمبر ٹھری الیکشن کمیشن آف پاکستان میرے کیس میں کنسولیڈیشن پروسس بقول الیکشن کمیشن کے اور ریٹرنگ آفیسر کے بارہ کو ہوا یعنی فارم فارٹی ایٹ اور فارٹی نائن بعد میں ہوا نوٹیفکیشن گیارہ تاریخ کا ہے اب جس نے جرم کیا ہو تو کیا وہ اپنے اس کیس کا فیصلہ خود کرے گا جس کو کہتے ہیں نوون کے ان بی اے جج افیزون کاز یہاں اس کیس میں سیٹویشن یہ ہے کہ جنہوں نے جرم کیا ہے یعنی الیکشن کمیشن ریٹرنگ آفیسر اور تاریخ فضل تینوں نے جرم میں حصہ دار ہیں اب جو شریک جرم ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے کیس کا فیصلہ کونسا جج کرے یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس کٹ پتلی حکومت کی شکست کا مو بولتا ثبوت ہے اور الیکشن کمیشن نے جو کٹ آرڈر پاس کیا ہے اس نے اپنی رئیسہی جو تھوڑی بہت عزت تھی اس کو بھی داغدار کر دیا ہے میں انشاءاللہ اس بارے میں سوچ رہا ہوں سنجیدگی کے ساتھ اس الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں میں پیٹیشن فائل کروں گا کیونکہ انہوں نے نہ صرف جرم کیا ہے بلکہ اس جرم کو پردہ پوشی کرنے کے لیے اسی کیس کے اوپر انہوں نے کاغنیزنس لے لی ہے جو کہ الیگل ہے انلافول ہے آئین کی خلاف ہے دوسری بات جو سب سے بڑھ کر ہے کہ کیا ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے نومینیٹڈ جج کے اوپر یہ الزام لگا دینا کہ آپ کیس کا فیصلہ جلدی کرنے لگے ہیں اور یہ گراؤنڈ ہے کہ جناب اس سے کیس رانسور کرا دیا جائے الیکشن پٹیشن کو ایک سو اسی دن میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی چھ مہینے میں الیکشن پٹیشن کو آج کوئی دو مہینے سے زائد عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک کسی ایک کینڈیڈیٹ نے بھی اپنا جواب جمع نہیں کرایا اور جج نے کہا کہ اپنے آپ فارم پٹی فائب لے آئیے لیکن ابھی تک وہ نہیں جمع کرا سکے دیکھیں نوون کین بی ایج جج جفزون کاز الیکشن کمیشن کا اس طرح کا فیصلہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ووٹ کے اوپر ڈاکہ اور چوری ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی پروپرٹی پہ ڈاکہ اور چوری ہوتی ہے یہ ڈاکہ تو قابل قبول ہو سکتا ہے کیونکہ کسی ایک انڈیویجول کا ہوتا ہے یہ ڈاکو جو آج مسلط ہیں پہلے میرا اور آپ کا مال اٹھا کر کے یہاں ملک سے باہر لے جاتے تھے جو آپ نے دیکھا سر مال کی صورت میں ایون فیڈ اپارٹمنٹ کی صورت میں اور آج دبائی لیکس کی صورت میں آ چکا ہے اور اس کے بعد اب چونکہ ان کے ہاتھ کسی نے نہیں روکے اب یہ عوام کا ایک حق ہے وہ ہے حق حکمرانی حق نمائندگی وہ عوام کے پاس ہے کہ کس کو حق ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا یعنی رات کی تاریخی میں وہ فیصلے جو عوام نے کیے تھے ان کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور جو ووٹ کا ڈاکا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کچھے کے ڈاکو وہاں ڈاکا زنی کرتے ہیں اور ان ڈاکو کو کچھے کے ڈاکو کو دیکھتے دیکھتے یہ جو پکے کے ڈاکو ہیں انہوں نے عوام کی نہ صرف جیب پہ ڈاکا ڈالا ہے بلکہ عوام کے جو حق کے حکمرانی اس پہ بھی ڈاکا ڈال دیا ہے یہ پانچ سال بعد ملتا ہے ہر اس شخص کو جو پاکستانی اٹھارہ سال سے زائد عمر کا بندہ ہے اور ان سے وہ حق چھیننے کا مطلب ہے کہ اس ملک میں انتشار پیدا کریں معاشی عدم میں استحقام پیدا کریں سیاسی عدم میں استحقام پیدا کریں اور اس کا نقصان ہمارے ملک کے پچیس کروڑ عوام کو ہوگا اور جب ہم سوال کرتے ہیں انیس سو اکھتر کے حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو غداری کر لی میں سوال کرتا ہوں کہ انیس سو اکھتر میں اگر آپ نے عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکا نہ ڈالا ہوتا تو کیا آج یہ حالات ہوتے کیا آپ کا ملک دو لخت ہوتا سوال کرنا بنتا ہے عوام کا اور جواب دینا اس اشرافیہ کا یا بدماشیہ کا فرض ہے کہ وہ جواب دے لیکن اپنے جرائم پر پردہ پوشی کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ مقدمات پہ زور پہ پولیس کے ذریعے جا کر کے موں بند کرائے میں سوال کرتا ہوں چار چیزوں کے بارے میں نمبر ایک ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس وقت جمہوریت کو تماشاں بنایا گیا ڈراما بنایا گیا آج بھی وہی ہو رہا ہے اس وقت آئین موطل تھا آج حقیقی معنو میں آئین موطل ہے اس وقت قانون صرف ایک شخص کے موں سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا آج بھی وہی ہوا ہے جو طاقتور لوگ ہیں جو طاقتور طبقے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قانون کا مزاق اڑا رہی ہے چادر چار دیواری کی پامالی کر رہی ہے ظلم تشدد کر رہی ہے بربریت کا محول قائم کر رکھا ہے اس وقت بھی آزاد عدلیہ کے اوپر حملے تھے اور آج پاکستان کی تاریخ کا بدترین زمانہ ہے جب عدلیہ انصاف کرنے لگے تو ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے معزز جج سہبان کا خط اور سپریم کوٹ میں تمام ہائی کوٹس نے اور لور جوڈیشن نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا پریشر جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہے اور ان کی وجہ سے ہم میارے لیے انصاف کے راستے میں رکاوٹے ہیں اور جب ہم ان کو ریفیوز کرتے ہیں تو ہمیں لائف تریڈس آتی ہیں میں سبجتا ہوں کہ وہ چار چیزیں جو اس وقت ہی آج بھی وہی ہیں ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ زندہ قوم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے چلتی ہیں لہٰذا کسی بھی تہذیب یافتہ اور جمہوری ملک میں یہ اصول ہوتا ہے کہ ووڈ کی پرچی کے دریئے تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی آٹھ فر وی کو آ چکی ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان باہر بھی آئے گا عمران خان وزیر آزم بنے گا اور اس ملک کی تقدیر بدلی ہوگی اور انشاءاللہ پچیس کروڑ عوام کو انصاف بھی ملے گا اور ان کے معاشی مسائل بھی آلو ادارے معافی مانگے جائے گی ادارے معافی مانگے عمران خان سے اور ہماری لیڈرشپ سے ہمارے ورکر سے جنہوں نے ہمارے بندے اٹھائے جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے قتل کیے جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے بربریت کا ماحول قائم کیا جنہوں نے اس ملک کے نظام انصاف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جنہوں نے فارم فارٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوئے لوگ تھے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے اٹھا کر کے ان ڈاکو اور چورو کو مسلط کر دیا جو میرا اور آپ کا پیسہ تو چھرا کے لے گئے تھے اب عوام کے منڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے اس کے فیسلیٹیٹرز کون ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی فیسلیٹیٹر نہ ہوتی تو ایک دن بھی ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا تھا آج میٹر سبجیڈیس ہے ہائی کورٹ میں سامباد ہائی کورٹ میں آج لگا ہوا ہے تینکیو ہائی کورٹ میں آج لگивают موسیقی